بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھے پن کا شکار ہیں چاہے جتنی بھی خوراک کھاتے ہیں اس کے باوجود ان کا جسم موٹا نہیں ہوتا یا صحت مند نہیں ہوتے تو ناظرین وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ گیارہ دن کے اندر ان کا جسم موٹا ہو جائے گا ناظرین اس وظیفہ کی سب کو اجازت عام ہے اور آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو پر ہماری حاصلہ افضلی کے لئے ضرور کومنٹس کریں اور ہمارے چینل الحق اسلامی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں ناظرین سوکھے پن کا علاج یہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں اگر کوئی بچہ یا بڑا آدمی یہ ہر عمر کے لوگوں کے لئے ہے خواتین کے لئے بھی یہی عمل ہے اگر کوئی بچہ کمزور ہے اس کے لئے بھی اس کے والدین یہی عمل کر سکتے ہیں اگر کوئی بڑا آدمی ہے وہ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں بڑے آدمی کے لئے کوئی اور یعنی جس کی زیادہ عمر ہوتی ہے جو بالے ہو چکتے ہیں اس کے لئے کوئی اور بھی عمل یہ کر سکتا ہے اسے دم کر کے دے سکتا ہے اور وہ خود بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ خود بھی کر سکتا ہے اور بزہر کوئی مرض معلوم نہ ہوتا ہوا اور اس مرض کے لئے ایک ہزار تیرہ مرتبہ کتنی تعداد بتا دی ایک ہزار تیرہ مرتبہ اس عید کو نماز عیشہ کے بعد اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا سر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں تو ناظرین جو چیز اس کے اندر بتائی جا رہی ہے کہ نماز عیشہ کے بعد ہی یہ عمل کرنا ہے تو نماز عیشہ کے بعد ہی یہ عمل کریں نماز عیشہ کے بعد پڑھ کر پاؤ چمبیلی یعنی ایک پاؤ چمبیلی یا سرسو کا تیل لے لیں اگر دونوں کو مکس کرنا چاہتے ہیں یعنی دونوں تیلوں کو یعنی چمبیلی کا تیل اور سرسو کا تیل دونوں کو ملانا چاہتے ہیں تو ملا کر بھی آپ اس کو اوپر دم کر سکتے ہیں لیکن ایک پاؤ چمبیلی یا سرسو کا تیل لے لینا ہے یا ان دونوں کو ملا کر ایک پاؤ تیل بنا لینا ہے تو ایک پاؤ تیل لے کر اس کو اوپر دم کر کے رکھ دیں پھر اس تیل سے تھوڑا تھوڑا ہر روز مالش کریں ضرورت کے مطابق جس طرح نارمل مالش کی جاتی ہے تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق مالش کریں انشاءاللہ گیارہ دن میں مریض کوئی اور تاندرست ہوگا انشاءاللہ اس کا سوکھے پن کا یہ ایک بہترین علاج ہے سوکھے پن اس کا دور ہو جائے گا تو ناظرین یہ گیارہ دن کا عمل ہے اور مالش آپ پورے جسم کے اوپر بھی کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ اس مالش کو پورے جسم کے اوپر ہی کریں اور اس طرح مالش کرنی ہے کہ تیل خوشک ہو جائے بعد میں یہ نہ ہو تیل واضح ہو رہا ہو جسم کے اوپر ایسا بالکل نہیں کرنا تو ناظرین یہ ایک بہترین عمل ہے اور اس عائد کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ عائد پارہ نمبر اکیس سورہ روم کی عائد نمبر پچاس ہے یہ پارہ نمبر اکیس سورہ روم جس کی تعداد مطلب نمبر تیس بنتا ہے عائد اس کی پچاس ہے پچاسویں عائد نمبر ہے یہ پارہ نمبر اکیس کے اندر سورہ روم کی عائد نمبر پچاس یہ پوری عائد آپ نے پڑھنی ہے یہ پوری عائد پڑھنی ہے فانظر سے لے کر اللہ کلی شہین قدیر تک جہاں تک آپ نے اس عائد کو مکمل کرنا ہے ناظرین تو اس کو پڑھ کر آپ نے اس کی تعداد آپ کو ہم نے بتا دیا ایک ہزار تیرہ مرتبہ اس عائد کو پڑھ کر یہ عائد آپ کو سکرین کو پر بھی نظر آ رہی ہے اور قرآن مجید سے بھی آپ اس عائد کو دیکھ سکتے ہیں ایک ہزار تیرہ مرتبہ اس عائد کو ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر پڑھنا ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ ایک دفعہ پڑھ لی یا ایک ہزار دفعہ پڑھ لی تیرہ مرتبہ بعد میں پڑھیں گے یا پانچ سو مرتبہ پڑھ لی تو پانچ سو مرتبہ بعد میں پڑھیں گے ایسا بالکل نہیں کرنا ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر یعنی ایک ہی دفعہ بیٹھ کر آپ نے عشق کی نماز مکمل کرنے کے بعد ایک ہزار تیرہ مرتبہ اس عید کو پڑھ لینا ہے اور اس عید کو پڑھنے کے بعد آپ نے جو ساتھ اپنے چمبیلی کا تیل یا سرسو کا تیل یا ان دونوں کا ملا کر جو تیل آپ نے تیار کر کے ایک پو تیل آپ کے اپنے ساتھ رکھو اس کو اپنے دم کر دینا ہے دم یہ آپ نے آخر پر کرنا ہے جب اس کی تعداد پوری ہو جائے درمیان میں دم نہیں کرنا یہ نہیں کرنا کہ ایک دفعہ عید پڑھ لی دم کر دے پھر ایک دفعہ پڑھ لی دم کر دے ایسا نہیں کرنا بلکہ جس وقت یہ وظیفہ پورا کر لیں ایک ہزار تیرہ مرتبہ عید پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے سرسو کے تیل کے اوپر یہ چمبیلی کا تیل جو بھی آپ تیل آپ نے ساتھ رکھو گا اس کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے تو یہ ایک دفعہ کرنا ہے صرف ایک دفعہ کا یہ عمل ہے پھر صرف اس تیل کو بعد میں آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس عمل کو روزانہ نہیں کرنا صرف ایک دفعہ کرنا ہے اور انشاءاللہ اس تیل سے آپ مالش کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی مریض ہوگا جو سوکھے پان کا شکار ہوگا تو انشاءاللہ وہ تندرست اور قوی ہو جائے گا ناظرین یہ کہاں انتہائی بہترین عمل ہے یہ کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کے سبب انشاءاللہ صحت و تندرستی عطا فرمائیں گے تو ناظرین اگر اس کے حوالے سے کوئی آپ کے سوال اور جوابات ہیں تو آپ اس میں کمیٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ان کے آپ کو جوابات دے دیں گے تو ناظرین کوئی بھی وظیفہ یا اس کے کرگر ہونے کی شرائط ہوتی ہیں وہ شرائط آپ کو سکرین کو اپنے نظر آرہی ہیں ان شرائط کو ضرور مت نظر رکھئے گا اگر ان کو آپ ان شرائط کو اپر عمل کرتے ہو کوئی بھی وظیفہ یا کوئی عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور کرگر ثابت ہوگا تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل الحق اسلامی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے سوالات کومنٹس میں کریں ہم ان کے آپ کو جوابات دیں گے تو ناظرین ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اپنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے وظیفہ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگبان السلام علیکم